ذکریہ پہلا باب دارہ کے دوسرے برس کے آٹھمے مہینے میں خداون کا کلام ذکریہ نبی بن برکیہ بن عدو پر نازل ہوا کہ خداون تمہارے باب دادا سے سخت ناراض رہا اس لیے تو ان سے کہے رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو رب الفواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا رب الفواج فرماتا ہے تم اپنے باب دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کہا رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بادمالی سے بازاؤ پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا خداون فرماتا ہے تمہارے باب دادا کہاں ہیں کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے کیا وہ تمہارے باب دادا پر پورے نہیں ہوئے چنانچہ انہوں نے رجوع لاکر کہا کہ رب الفواج نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری آدار اور ہمارے عمال کا بدلہ دیا ہے دارہ کے دوسرے برس اور گیارمے مہینے یعنی ماہ سبات کی چوبیسنی تاریخ کو خداون کا کلام زکریہ نبی بن برکیا بن عدو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہنڈی کے درکتوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سرنگ اور قومیت اور نکرا گھوڑے تھے تب میں نے کہا اے میرے آقا یہ کیا ہیں اس پر فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہیں اور جو شخص مہنڈی کے درکتوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا یہ وہ ہیں جن کو خداون نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں اور انہوں نے خداون کے فرشتہ سے جو مہنڈی کے درکتوں کے درمیان کھڑا تھا کہا ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے پھر خداون کے فرشتہ نے کہا اے رب الافواج تو یروشلم اور یہودہ کے شہروں پر جن سے تو ستر برس سے ناراض ہے کب تک رہم نہ کرے گا اور خداون نے اس فرشتہ کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا رحمت زیادہ کر دیا اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور یروشلم پر پھر سوت کھینچا جائے گا پھر بلند آواز سے کہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے کیونکہ خداون پھر سیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ چار سینگ ہیں اور میں نے اس فرشتہ سے جنہوں نے یہودہ اور اسرائیل اور یروشلم کو پراغندہ کیا ہے پھر خداون نے مجھے چار کاریگرد دکھائے تب میں نے کہا یہ کیوں آئے ہیں اس نے جواب دیا یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودہ کو ایسا پراغندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں جنہوں نے یہودہ کے ملک کو پراغندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے موسیقی موسیقی